ویلکم ٹو انفورمیشن فور یو میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ناظرین مہترم عدم اعتماد ایک ایسا ٹرم ہے جس سے ہر پاکستانی ہی واقف ہو چکا ہے یہ ایک ملک کے لیڈر پر تب لائے جاتا ہے جب اس ملک کے ارکان پارلمنٹ کو اس ملک کے وزیر آزم میں سے اعتماد اٹھ جاتا ہے حالی میں پاکستان کے صحابق وزیر آزم عمران خان اسی کے ذریعے اپنے عوضے سے ہٹائے جا چکے ہیں حالی میں انگلینڈ کے وزیر آزم کو بھی تحریک اعتماد کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے سچویشن کا مقابلہ کیسے کیا آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں دو سو انگلینڈ کی پارلمنٹ میں پل چھے سو پچاس سیٹس موجود ہیں انگلینڈ کے وزیر آزم دوہزار انیس کے جنرل الیکشنز کے بعد تین سو انسٹھ سیٹس لینے میں کامیاب ہوئے یہ سیٹس کی تعداد انیس سو ستاسی کے بعد سب سے بڑی تھی دو سو انگلینڈ کا آئین پاکستان کے آئین سے تھوڑا سا مختلف ہے کیونکہ یہاں پہ عدم اعتماد کیلئے ووٹنگ صرف کنزرویٹیو پارٹی یعنی رولنگ پارٹی کے میمبرز ہی کر سکتے ہیں جبکہ پاکستان میں عدم اعتماد کیلئے ووٹنگ ہر رکن قومی اسیمبلی کر سکتا ہے انگلینڈ میں عدم اعتماد کی ووٹنگ تب بلائی جاتی ہے جب کنزرویٹیو پارٹی کے پندرہ فیصد سے زیادہ ایمپیز یعنی میمبر آف پارلیمنٹ رولنگ پارٹی کی انیس سو بائیس کمیٹی کے چیئرمن کو اکھت لکھیں جس میں وہ ووٹ آف کانفیڈنس کی ریمانٹ کریں نائنٹین ٹوینی ٹو کمیٹی اس کمیٹی کو کہتے ہیں یوئرز جس میں کچھ ایسے ایمپیز شامل ہوتے ہیں جن کے پاس گورمنٹ یا اپوزیشن پوش نہیں ہوتی اس کمیٹی کے چیئرمن کبھی بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کا اجلاس بلا سکتے ہیں اگر ان کے پاس پندرہ فیصد سے زیادہ کنزرویٹیو پارٹی کے ایمپیز کے ادم اعتماد کی ریکویسٹ موجود ہوں اور دوستو اسی نائنٹین ٹوینٹو کمیٹی کے چیئرمن گراہم بریڈی نے چوون سے زیادہ ادم اعتماد کی ریکویسٹ پر چھے جون کو یہ اجلاس بلایا اجلاس میں کنزرویٹیو پارٹی کے ہر رکن کو ایک سیپریٹ بیلٹ دیا گیا جس میں انہوں نے بوریس جونسن جو انگلینڈ کے وزیراعظم ہے کے حق میں یا ان کے خلاف فوڈ کاسٹ کیا جب سبھی میمبرز نے اپنے بیلٹ سما کرا دیئے تو اس نو کانفیڈن موشن کا نتیجہ سامنے آیا جس میں دو سو گیارہ ایمپیز نے بوریس جونسن کے حق میں ووٹ دیا جبکہ ایک سو اٹھالیس رکنے پارلیمنٹ نے بوریس جونسن پر غیر اعتمادی ظاہر کی اب بوریس جنہیں کم از کم ایک سو اسی لوگوں کی حمایت درکار تھی وہ اپنی حکومت وجانے میں تو کامیاب ہو گئے ان اپنے انچاس فیصد اتحادیوں کی حمایت سے محروم ہو گئے اب جہاں ایکسپرٹس آنے والے دنوں کو بوریس کیلئے کافی چیلنجن قرار دے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ بوریس کو ریزائن کر دینا چاہیے تو وہیں دوسری طرف بوریس جونسن خود اس نو کانفیڈنس موشن کو پوزیٹیبلی اگزیپٹ کر رہے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ یہ سب پولٹکس اور ان کے ملک کے لیے بہت اچھا ہے یہ بات بھی آج کل کافی پاپیلر اوپینین بنتی جا رہی ہے کہ بوریس اگلے جنرلل الیکشنز میں بری طرح ناکام ہونے جا رہے ہیں اسی کی تجدیق کرنے کے لیے یو گرو نے ایک پول بنایا جس میں ساٹھ فیصد برطانوی لوکلز نے بوریس کے خلاف ووٹ کر دیا اس سے بڑی آسانی سے ان کی بڑھتی ہوئی انپاپیلرٹی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اب دوستو آنے والے انگلنڈ کے جنرل الیکشنز میں کیا نتیجہ جائے گا اس کا جواب تو وقت ہی دے گا اور دوستو یہی پر آج کس ویڈیو کا بھی اختتام ہوتا ہے میں ملوں گا آپ سے کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ